جی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈیٹا بیس میں جو یوزر نیمز اور پاسور وغیرہ ہے جو یوزر نیم ہے ایک چلی وہ کس طرح سے ہم اس کی ایویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس میں کہ وہ ایویلیبل ہے کی نہیں ہے یہ بالکل ویسائی ہوگا جیسے ہم یویلی جب جی میل میں کوئی وی نیا ایکاونٹ ہم بناتے ہیں تو اس میں جب ہم یوزر نیم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چلی وہ ایویلیبلٹی چیک کرتا ہے کہ وہ ایویلیبل ہے کی نہیں جیسے میں ابھی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کوئی بھی یوزر نیم دوں گا سپوز میں اپنا ہی دوں گا یا 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 کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں سپوز اس یا سی مانے کوئی لیا ہے ویب صافت کے نام سہیں Unternehmen ٹٰ ژھ ٹٰ 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 مان تو ٹری فور مان تو ٹری فور ایجی میل ڈار کام ایم ایم این یا کچھ بھی دیں گے جو آلیبل ہوگا چیک کرنا چاہتے ہیں وہ آلیبل ہے کہ نہیں یہ موس پرابلی آلیبل ہے کیونکہ اس نے یہ نہیں دکھا ہے کہ آلیبل نہیں ہے تو اسی طرح سے بلکل ہم یہ ہی بنائیں گے اپنی اس والی پروچیکٹ میں اس والی ویڈیو میں کہ ہم کیسے اس کو اس کی ایویلیبیلٹی چیک کریں گے سیکل سرور ڈیٹا بیس میں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اپنی جو ڈیٹا بیس ہے وہ یہ ہے اچلی ہماری جو ڈیٹا بیس ہے وہ یوٹیوب کے نام سے اور اس میں جو ٹیبل ہے لاغن سسٹم تو یہ والا ہے ہمارا لاغن ٹیبل تو اس میں بہت سارے یوزرز آر ریکریٹیڈ ہیں جیسے ایڈمن ایڈمن ہے سٹیو ہے سنی ہے تو ہم یہ والا کولم جو ہے یوزر نیم اس کی ایویلیبیلٹی ایکچلی چیک کریں گے وہ ایویلیبیل ہے کی نہیں ہم یہ ایکچلی کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم دو یوزرز ایک ہی نام سے نہیں الاغ کر سکتے یا ہم یہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں کہ دو یوزرز کا نام سیم ہو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں گے اس کو سب سے پہلے جو ایکچلی میں نے لاس میں ویڈیو اس سے پہلے بنایا تھا کہ ہم سائن اپ اور لاغ ان ویڈیو ڈاٹ نیٹ اور سیکل سرور میں کیسے کریں گے دیئے ایکچلی وہ ایسا ہی فارم ہے یہاں پہ میں جو ہے کہ اس کو کوپی کر کے ہاں پہ ایک اور جو بٹن ہے یہ کریئٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا میں جو ٹیکس ہے وہ لکھوں گا چیک ایویلیبیلٹی سو یہ آگیا یہ تو تھوڑا سا اس کو جو ہے سائز کا کم کر دیتی ہے ہم اور یہاں پہ میں ایکچلی ایک اور لیبل لینا چاہتا ہوں میں اسی کو کوپی کر کے ہاں پہ پیس کروں گا یہ والی ایک لیبل ہے اور اس کا جو ٹیکسٹ ہوگا یہاں پہ رکھوں گا اور اس کا ٹیکسٹ ہے میں ڈیلیٹ کروں گا ٹیکسٹ کچھ نہیں رکھیں گے اس میں سو اور ساتھ میں میں ایکچلی یہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے ایک اینیمیٹر جو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ جب کوئی پراسس ہوتی ہے تو اس میں وہ اینیمیشن اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے کہ ابھی وہ پراسس چل رہا ہے جب وہ ختم ہو تو تو اینیمیشن سٹاپ ہو جائے تو وہ ایسا ہے ہم اس ویڈیو میں کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے مجھے ایک پکچر باکس کی ضرورت پڑے گی یہ میں نے لیا پکچر باکس ایک تو اس کی جو پکچر ہے وہ میں یہاں سے لوں گا ریسورس میں میں نے ایک پکچر اس میں ایمپورٹ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دکھاؤں گا آپ کو یہ پکچر یہ والی پکچر ہے ایکشلی جی آئی فارمیٹ میں ہے سو اب دیکھتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں اس پہلے اس کو دبل کلک کر کے بلکل ہوا ایسے ہی جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں کیا تھا ایمپورٹس ایمپورٹس system.data imports system.data.sqlclient اب یہاں پہ میں دو variables sticker کروں گا connection as sql connection or command as sql اب یہاں پہ میں ایک ایک ایچلی timer بھی لینا چاہتا ہوں اس کا جو enable فالس ہے اور یہاں interval اس کو میں 1000 کر دیتا ہوں means ایک سیکنڈ سو یہاں پہ میں کروں گا simple ایک کام timer one dot enable اس کو کرتا ہوں true کیونکہ by default فالس ہوتا ہے اور ساتھ میں میں اس کا یہاں سے timer one dot interval جو ہے starting میں 1000 کر دیتا ہوں means 1 second اب اس کی double click میں code دکھنا چاہتا ہوں connection is equal to new sql connection اور اس کا سب سے پہلے server جو کہ ہوگا local host then data source وہ ہوگا compact pc data source کا مطلب ہوتا ہے یہ والا یہاں پہ اس پہ click کیجئے یہاں پہ یہ server name جو ہے اس کو right click کر کے copy کیجئے اور یہاں پہ paste کریں گے اس کا یہ میں نے کیا اس کا then ہے ہماری database جو کہ youtube youtube اور finally integrated security جو کہ ہے sspi means windows authentication اب میں کوئری کا ایک variable بناؤں گا کوئری کے نام سے as citring اس کو میں کروں گا select username ہم select کرنا چاہتے ہیں from login table where username is equal to add username میں username اس table سے select کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ ہے جہاں پہ وہ username جس کا username ایکچولی جو میں یہاں پہ اس کے اندر دوں گا تو وہ والا اب میں کروں گا command is equal to new sql command اور اس کا connection اب cmd dot parameters dot add with value ہوگا ہمارا add username ہی چاہیے so username کہاں سے ہم لے گا text books dot text سے اس سے پہلے ہمیں یہاں پہ connection کو open کرنا پہ گا یہ ہمارے یہاں پہ آئے گا اب میں ایک اور variable دوں گا dem data reader as sql data reader cmd dot execute reader cmd dot execute reader if data reader dot read sorry یہاں پہ if condition نہیں ہم while loop لگائیں while data reader dot read so اگر اس کو کوئی اس میں جو username ہے وہ ملا یہاں پہ ہم simply جو ہماری label ہے label 4 and maybe even label 1 2 3 a so label 3 dot text already taken or e p ham is for exit be getting your connection sorry ready connection co close getting you اور یہی سے exit بھی کرائیں گے اور اگر نہیں ملا تو label 3 dot text ہم لیں گے یہ available ہے اور یہ پہ ہم connection close کریں گے اور یہاں پہ اس label کا تھوڑی سی formatting بھی کریں گے label 3 dot back color اس کا دیں گے color dot dot red اور label 3 dot full color ہم دیں گے color dot white اور یہاں پہ بھی same to same یہاں پہ label 3 dot back color اگر available ہے تو color dot green ہم دیں گے اور label dot dot 4 color equal color dot white تو یہ ہمارا یہاں تک آگیا اب ہم کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے جب میں اس پہ کلک کروں گا یہ enable ہوگا جب یہ enable ہوگا تو یہ process شروع کرے گا یہاں پہ جب ہم button کے کلک پہ ہی اس کے کلک پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو image ہوگی اس میں تو وہ پہلے سے display ہو جانی چاہے so image sorry اس کا نام ہے picture box one dot image چونکہ ہے وہ my dot resources dot resource manager dot get object اس کا نام یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں that is progress dot g i f so g r e s from less so یہ ہمارے پاس آگئی ہے اگر ہم اس وقت چیک کریں گے اس کو دیکھتے ہیں کہ چل رہا کام کر رہا ہے کی نہیں sign of form ہے کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں ٹیسٹ یہ ایویلیبل ہے سنی تو یہ آریڈی ٹیکن دکھا رہا ہے سو یہ کام کر رہا ہے لیکن اس میں کچھ ایرر ہے کہ جب یہ والا ہے آریڈی یہ فالس ہے تو اس پہ ڈبل پہ ہم نے اس کو انیبل ٹرو کر دیا ہے اس کا انٹرول سیٹ کیا ہے دوسری یہ چیز ہے کہ جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہماری جو ایمیج ہے وہ ڈسپلی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اس کا دیکھیں اس کا کیا ریزن ہے پھر سے چیک کر لیتے ہیں یہ کیوں نہیں آ رہی ہے ایمیج میں کیا مسئلہ ہے سیم چیک ایمیج نہیں آ رہی ہے چیک کریں گے اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس میں جو مسئلہ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جی 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 ہم نے کی اس میں لیکن ہم ٹائم اس میں ٹائم کا ٹائم تو ہم دے نہیں ٹائم ار وان ڈاٹ انٹرول اس ایکوال ٹو تھوزن میں اگر دو سیکنڈ ہے تب یہ کیجئے یہاں پہ اس کا اینڈ اف اور ساتھ میں ہم ٹائم ار وان ڈاٹ انٹرول جو ہے ایک ہزار مینز ایک سیکنڈ ہر جب یہ رن ہوگا تو تب ایک ایک سیکنڈ سے ٹائم بڑھاتا جائے گا ڈیٹا چیک کر لیتے ہیں دو سیکنڈ بعد یہ چیک کر رہا ہے کہ ایویلیبل ہے ایڈمن چیک دو سیکنڈ کے بعد آریڈی ٹیکن اب ہماری ایمیج نہیں آرہی ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں ایمیج کا کیا مسئلہ ہے ایسا یہ اس کا دیکھ لیتے ہیں ایسا ہے ایسا یہ ایمیج ہے ایسا چیک کر لیتے ہیں ایسا پروگریس پروگریس ڈاٹ پکچر بکس 1 پکچر بکس 1 یہ پکچر بکس 1 جی مجھے لگتا ہے یہ چل رہی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں جو ہے سٹریچ ایمیج کرنی پڑے گی ٹرائی کر دیتے ہیں کچھ اور جی بلکل صحیح چل رہی تھی لیکن ایمیج تھوڑی بڑی ہے ہمیں یہ دکھائی نہیں دے رہی تھی اب یہ بلکل صحیح چل رہا ہے لیکن اب ہم اس میں تھوڑا اور امپرو کریں گے ایک تو یہ ہے جب یہ ایمیج باندھ ہو جانے چاہیے اور جب میں یہاں پہ کچھ چینج کروں تو یہ جو ایمیج ہے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کریں جب یہاں پہ مجھے دکھا رہا ہے کہ ٹیکس جو دکھا رہا ہے یہاں پہ میں ایک کو کم کرتا ہوں یہ ہے پیکچر باکس ون ڈارٹ ویزیبل اس کو کرتا ہوں فالس اور یہاں پہ بھی اگر اس نے دونوں جگہ پہ لیکن جب یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس میں مجھے پیکچر ون ڈارٹ ویزیبل جو ہے کہ ٹرو دکھانی چاہیے اور ساتھ میں جب میں اس پہ کلک کروں تو اس کے ٹیکس چینج پہ مجھے کیانا چاہیے لیبل 3 ڈارٹ ٹیکس جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پھر سے کلیر ہو جانا چاہیے لیبل سوچک کرتے ہیں ڈیٹا اس ایویلیبل یہاں پہ میں اب ایڈمن کے ساتھ کرتا ہوں چیک کر لیتا ہوں آریڈی ٹیکن سو آئی ہوپ گائز کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ جو میری چینل ہے وہ سبسکرائب کریں گے تھانکیو سو مچ مجھے